موسیقی شروع کرتا ہوں ربی کائنات کے بہبرکت نام سے جو دیلوں کے بید خوب جانتا ہے میری طرف سے لوز ٹی وی ٹریول دیکھنے والے سبی دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم دوستو آج پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ملوماتی سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تاملے پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کرنے والے ہیں شمالی یورپ میں واقعہ ایک ملک ڈنمارک کی اس ملک کے شمال میں سویڈن اور ناروے اور جنوب میں جرمنی مشرق میں بہرہ بالٹک اور مغرب میں بہرہ شمالی واقعہ ہے اس ملک سے کچھ ایسے حقائق بھی وبستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی اطلاع لاعلم ہیں آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پڑھتا اٹھائیں جن سے آپ لاعلم ہیں امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسان دائے گا اور آپ کی ملومات میں اضافے کا سبب بھی بنے گا ڈنمارک ایک چھوٹی سی ریاست ہے جسے جزیرہ نماز سکیڈی نوویہ کہا جاتا ہے اس ملک کے چھوٹے سے ہتے میں ثقافت اور طریق کے اصل ہزانے مرفوز ہیں ڈنمارک خال ہی میں سیاہوں میں بہت مشہور ہوا سکیڈی نوویہ کے متعدد ممالک کے دورے کے ساتھ فیری ٹریپ حقیقی ہوشی اور نقابل افراموش تاثرات دیتی ہے لیسٹرز یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے مطابق ڈنمارک کے دنیا کے سب سے زیادہ ہوش اور غصفوں لوگوں ہیں کوپنہیمن میں واقعہ آلائے لائبریری سکیڈی نوویہ کی قدیم ترین لائبریری ہے اس میں پانچ لاکھ جلدیں اور بیس ہزار مسخش شامل ہیں اس کے اندر سنسکرات پالی اور سنہالی زبان کے متاثرکن مجبوع میں بھی شامل ہیں زمین پر سب سے قدیم فال جنڈاڈنمارک کا ہے لیجینڈ اس کی ظاہری شکل کو ڈینس سے تیرمی صدی کا گاہ سے منصوب کرتے ہیں اس کا ڈیزائن ایک سفید پسے منظر والا سروح پسے منظر ہے کوپنہیمن ڈنمارک کا دور الحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے یہ ڈنمارک کے جزیرہ زی لینڈ پر واقع ہے یکم جنوری دو ہزار بارہ تاکیس کی شہری عبادی بارہ لاکھ تیرہ ہزار آر سو بائس تھی کوپنہیمن کو لگتار کے ایتفاہ بہترین نیار زندگی والے شہر کے طور پر چنا جا جا چکا ہے یہ دنیا کے محول دوستانہ شہروں میں سے ایک ہے لوگ کام پارانے جانے کے لیے سائیکل کا استعمال کرتے ہیں مجموعی طور پر رزانہ اوستان ایک شہر یا دو ملین کلو نیٹر سائیکل چلایا جڑا ہے کوپنہیمن کا ایک تفریحی پارک ٹی ویلیو یورپ کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور مقام ہے نظیر جے کے دنیا کا سب سے قدیم تفریحی پارک ہے ایک بار والڈ ڈیزنی پیولی کا دورہ کیا اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بعد میں اس نے ایسا ہی کچھ بنانے کا فیصلہ کیا نتیجے کے طور پر مشہور پارک ڈیزنی لیڈ نمازار ہوا ڈنمارک میں جیل سے فرار ہونے کی کوشش کو جرم نہیں تسمجھا جاتا اگر کوئی مفرور پکڑا جاتا ہے تو اسے صرف ایک وقت کے لیے جیل میں رہنا پڑے گا جب اسے اصل میں سزا سنائی گئی ہو سانہ 1889 میں ڈنمارک ہم جنس پریس جنین کو قانونی تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بنا تب سے ہم جنس پریس جوڑوں کو وہی حقوق حاصل ہیں جو متزاد جوڑوں کے ہیں جزائر فیارو کا تلق ناروے سے تھا ناروے کے بادشاہ نے ڈنمارک کے بادشاہ سے پوکر کے کھیل میں انہیں ہارنے کے بعد ساتھ فیارو جزیرے کھوئے دنیا کی سب سے لمبی پیدل چلنے والی گلی ڈنمارک میں کوپنہینن کے وسط میں ہے شاپر میں سٹریٹ اسٹروجٹ جو دنیا کا پہلا پیدل چلنے والا زون بن گیا اس کے کل لمبائی ایک شریعہ آٹھ کلومیٹر ہے اس میں ٹاؤن ہال سکوائر اور اوپیرہ سکوائر کو ملانے والی چار سڑکیں شامل ہیں انیس سو دو میں ڈنمارک دنیا کا پہلا ملک بن گیا جہاں جرم انہیں ملوظ مجتبہ شہرز کے جرم پر ثبوت کے طور پر انگلیوں کا نشانات استعمال کیے گئے ڈنمارک میں کار جیسی ٹرانسپورٹ کی ملکیت پر بہت زیادہ ٹیکس لگنے کی وجہ سے بہت سے مقامی افراد کار حریدنے کے متحمل نہیں ہیں یہاں کار ٹیکس یورپ میں سب سے زیادہ ہے اس کی قیمت کار سے زیادہ ہے آپ ٹیکس کی مقدار کو کم کار سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی گاڑی کو ٹرک میں تبدیل کرنا ہوگا ڈنمارک میں بسوں کی ایک دلچسپ حسوسیت یہ ہے کہ وہ دائیں طرف جھک سکتی ہیں اس کے ذریعے مزہور افراد اور والدین کے لیے ویل جیئر پر بچوں والے بورڈنگ میں سہولت فرام کرتی ہیں اس کے علاوہ بسوں پر مفت وائف آئی موجود ہے اسے منسلے کھونے کے لیے آپ کو اپنا سی پی آر درج کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک نشنات دہندہ ہے جس کی نشاندہی کرتے ہوئے آپ مزید گنام نہیں ہوں گے عام طور پر ڈنمارک میں کام کا دن صبح آٹھ بجے شروع ہوتا ہے اور شام چار بجے ہتم ہوتا ہے بڑی تعداد میں دکانے شام پانچ سے چھ بجے تک کھلی رہتی ہیں لہذا عام طور پر مسنوات ہفتے کے آخر میں پورے ہفتے کے لیے حرید لی جاتی ہیں دکانے کا یہ شیڈیول ٹیکسوں کی وجہ سے ہے جتنا طویل سٹور چلتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے دنمارک میں آبو ہوا بلکل غیر ممولی ہے درجہ ہڈارت ایک سال میں پچاس سے ستہ ڈگریز سے زیادہ نہیں ہوگا اس کے اپری حصے پر زیادہ در بارش ہوتی ہے حالانکہ یہ ہمیشہ اتنا باری نہیں ہوتا اس بارے میں دنمارک کے لوگوں نے بھی مزاک اڑایا اور کہا کہ گرمی اور سردوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ بارش تھوڑی زیادہ گرم ہوتی ہے بچوں کے لیگو کھلونے دنمارک کی مشہور اجادات میں سے ایک ہیں دنمارک کی عبادی اٹھان لاکھ ستائیس ہزار چار سترے سٹ نفوس پر مشتمل ہے اور یہاں کی سرکاری زبان ڈینش زبان ہے دنمارک کا نظام حکومت اینی بادشاہت ہے مارگریٹ دون دنمارک کی مجودہ ملکہ ہیں یہ بادشاہ فیڈرک کی بیٹی اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی مارگریٹ ثانی اپنے والد کی وفات جو چودان جنوری انیس سو بہتر میں ہوئی تھی کہ بار دنمارک کی ملکہ بنیجئے مارگریٹ اور کے بعد دنمارک کی پہلی ملکہ میٹ فریڈ رکسن جون دوہزار امیس سے دنمارک کی وزیر اعظم ہے یہاں شادی کی کام از کام عمر اٹھارہ سال مقرر ہے دنمارک میں ڈرائنگ سمت دانے طرف ہے یہاں کا ڈومین نیم ڈارڈ ڈی کے اور کالنگ کوڈ پرس پینتالیس ہے یہاں کی پرنسی کو ڈینش کرون پہتے ہیں ایک کرون پاکستانی چوبیس روپے اور اینڈین سنتالیس شارعہ پچاس روپے کے برابر ہوتا ہے پیارے دوستو یہ تھیں دنمارک پر خوبصورت سی شاٹ ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو بھی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کا اظہار نہیں چلا ایک بٹن بنا ہوئے اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں جاتے ہو آپ سے یہی بھی دارش کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب میں کیا ہوا تو جلدی سیر ایڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں گنٹی کے علامت کو بھی دوباریں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ملومات ویڈیو کا بگام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا بھی ملومات سے اگاہ ہوتے رہیں آج کے لئے مجھے دیں اجازت حالانے کے بعد ملومات ویڈیوek موسیقی موسیقی موسیقی